بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹین الاسوات والا جدیہ الاربیہ جو الاربی کے الفیٹ سے ان کو پڑھنے کا طریقہ ہم اس یونٹ میں سیکھیں گے الواتتالعولہ کہتے ہیں یونٹ نمبر ون کو الارکات واسوات المد حاضہ حاضی کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس چپٹر میں پڑھیں گے یہ آسانسا چپٹر ہے تو اب اگلے سفر پہ آجیں اس پر لکھا ہوا ہے اولاً الارکات الکسیرہ والسکون پہلے ہم عربی کی جو ارکات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے جن کو ہم ارکات الکسیرہ کہتے ہیں یہ چار ہیں ٹوٹل پہلی یہ ہے فتح دوسری ہے کسرہ تیسری ہے دمہ اور چوتی ہے سکون یہ چار کی چار یہاں پر بنی ہوئی بھی ہیں اور ان کے نام آگے لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ذرائی دیں بسم اللہ الرحمن یوہین اس پیج پہ ہم لمبی حرکات کے بارے میں پڑھیں گے جن کو ہم مدہ بھی کہتے ہیں پہلا ایک کتاب اس میں علیو کو ہم توسر خینج کر پڑھتے ہیں توسر لمبا کر کے پڑھتے ہیں کتابن اسی طرح سریرن اس میں ہم یا کو توسر لمبا کر کے پڑھیں گے اور سورن میں ہم واو کو توسر لمبا کر کے پڑھیں گے تو فائزہ صاحب آپ ان کو ایڈا ریڈنگ کر لیں تو یہ کتاب والے کا جی کتاب والے کا کتاب کتاب خاضی ہی کتاب کچھ کچھ کریں کہ ترسل علیف کو لمبا کریں خاضا کتاب خاضا کتاب چھیک ہے اگلے صفحے پہ آجیں اگلے صفحے پہ تدریب الاول پہلی مشق اسما وردد سنے اور دھوڑائیں اس میں دوبارہ یہ الفاظ لکھے ہیں میں ان کو پڑھنے ہم نے جنت صاحب آپ ان کی ریڈنگ کر لیں مجھے کہتے ہیں کنگی کو آئے یہ شور آ رہا ہے بہت زیادہ کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی آپ کی یہ شور کس کے بیگرانڈ میں ہے سر پیتہ نہیں میرے پاس کنی ہے سر میرے پاس کنی ہے اچھا آپ دونوں کے پاس شور نہیں ہے پچھے رہ گی بند صاحبہ آپ کو واضح آ رہی ہے جی آپ کے بیگرانڈ میں شور ہے اب ٹھیک ہو گیا ہے اب شور ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہم شروع کرتے ہیں پڑھنا جاری رکھیں آپ اسے حازہ مشت یہاں سے پڑھیں مجھتن کنگی حازہ مشت یہ کنگی ہے آگے شام سورج شام سورج حازی شام یہ سورج ہے آپ کا سوال دوبارہ پڑھیں آپ دوبارہ پوچھیں سوال حازہ مذکر چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور حازی ہم مونس الفاظ کے لئے استعمال کرتے ہیں جو مشت ہے وہ اس کو مذکر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جبکہ شامس اس کو ہم ایزا مونس لفظ استعمال کرتے ہیں اور مونس لفظوں کے ساتھ ہم حازی ہی لگاتے ہیں ہام fullest اور زمین выбرات зайzeridor شامس اور دو ایسی چیزیں چیزیں جن کے لئے حازی مونس استعمال کرتے ہیں لکھتے ہی ہم اس کو образом مذکر ہیں لیکن جو اس کا استعمال وزyas ایزا مونس ہے جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں میری کتاب آپ کتاب تو نہ مذکر ہے نہ مونس لیکن ہم اردو میں اس کو ایزا مونس استعمال کرتے ہیں لیکن اردو میں ہم کتاب کو ایزا مذکر استعمال کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ تو مذکر ہے نہ مونس لیکن ہم اردو میں ان کو ایزا مونس استعمال کرتے ہیں اور کچھ دوسری چیزیں ایسی ہیں جن کو ایزا مذکر استعمال کرتے ہیں تو یہ سورج ہے کہ ایسی چیز ہے جس کو ہم ایزا اڈبی میں ایزا مونس استعمال کرتے ہیں سر آگے پڑھوں جی پڑھیں سو جنگلہ فینس آگے تدریب الثانی اسمہ کا مطلب ہے سنو اور ٹک کا نشان لگاؤ سوال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک تصویر کا نام بلتا ہے اور سٹوڈنٹ اس تصویر پر ٹک کا نشان لگا دیتا ہے تو یہ سوال ابھی یہاں پہ حال نہیں ہو سکتا ہم آگے چلتے ہیں آگے ہے ان چار اڈبی کے جو آرفابیٹس ہیں ہم ان کو پڑھنے کا طریقہ سکھیں گے تو اس کو ہم اڈبی میں پڑھتے ہیں با میم فا واو ان چار قوم پڑھنے کا طریقہ سکھیں گے فیلہ حال حاضر اور حال حاضری کا استعمار پڑھیں گے ما حاضر ما حاضری کی استعمار پڑھیں گے ان دو چیزوں کو ہم پڑھیں گے اگلے صفحے پہ لکھا ہے با ابھی غالبا جنر سربا کی باری ہے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں مجھے با بیٹ گھر حال حاضر بیٹس کی گھر نام جی ہاں حاضر بیٹس کی گھر ٹھیک ہے آگے حبلو کیا جی رسی حال حاضر حبلو کیا رسی ہے آپ جی ہاں چھاں یہ ترفتے ہیں نام جی ہاں مکتبو مکتب بینب فل مش بیٹس کی گھر آپ جی ہیں حاضر مکتب کی کھر یہ خرق ہے کتاب ہے سب اگلے طفح پی اس فا تو اب وہ باری ہے بن صاحب آب پڑھیں اس کو سفینہ کہتے ہیں بہری جہاز کو اگر اس کو ہم سمپل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اگر اس کو ہم سمپل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے جیسے آگے چلیں ہنف ناک ہل ہاہدہ ہل ہاہدہ ہنف کیا یہ ناک ہے نام ہاہدہ ہنف ہاں یہ ناک ہے زرفن زرفن لپافہ ہل ہاہدہ زرفن کیا یہ لپافہ ہے نام ہاہدہ زرفن ٹھیک ہے اگر اس کو پڑھیں میم ہم زوی صاحب آب پڑھنا شروع کر دیسے میکس میقس سن کنچی ہل ہاظا میقس سن کیا یہ ایک کنچی ہے نام ہاہدہ نکس سن جی ہاں یہ ایک کنچی ہے جی ملن ہاہدہ جملن کیا یہ ایک اونکھیں نام ہاہدہ جملن جی ہاں یہ ایک کنچ ہے ٹھیک ہل ہاہدہ قلمن کیا یہ ایک کنم ہے نام ہاہدہ قلمن جی ہاں یہ ایک کنم ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہاں جوہ صاحب آپ کو یہ عربی سیکھتے ہوئے کنہ عرصہ ہو گیا جبکہ ہم نے ناک انف کے لئے ہاظا استعمال کیا اور پاؤں قدم کے لئے ہاظی ہی کیا وجہ ہے بتائیں جو بھی دو آزا ہوں گے تو ان کے لئے ہاظی ہی استعمال کریں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ایک ہے ان کے لئے ہاظا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ہاتھ آنکھیں کان ان کے لئے ہاظی استعمال کریں گے پاؤں ٹانگیں ان کے لئے ہاظی استعمال کریں گے جبکہ ناک ہو گیا چہرہ ہو گیا گردن ہو گی ان کے لئے ہاظا استعمال کریں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب باری ہے فیجر صاحب آپ کی باری آپ پڑھیں اگلا صفحہ وردہ کہتے ہیں گلاب کا پھول وردہ کا مطلب ہے گلاب کا پھول وردہ گلاب کا پھول کیا یہ گلاب کا پھول ہے نام ہاظی کی وردہ ہاں یہ گلاب کا پھول ہے ٹھیک صور اللہ اللہ یہ خزیر والا صور ہے صور کہتے ہیں بیل کو جو بیل ہوتے نام اس کو کہتے ہیں صور اللہ ہال، ہائی سے صور ہاں کیا ہاں یہ بیل ہے نام ہازہ صور ہاں یہ بیل ہے دلو آ... بارٹی ہال ہاروzہ دلو کیا یہ بارٹی ہے نام ہازہ دلو ہاں یہ بارٹی ہے جرو جرو میڑی ہے ایک بچہ صرف جرو کہتے ہیں کتے کا بچہ پپے انگلیس میں پپی کہتے ہیں اور دو میں کٹے کا بچا اگلے صفحے پہ آجاتے ہیں تدریبات تدریب الاول ماہ حاضر یہ کیا ہے ہم نے ان کو بتانا ہے یہ کیا ہے تصویر کے ساتھ سے ہم نے بولنا ہے لفظ جیسے پہلی تصویر میں جرو یعنی کہ یہ مذکرل ہے تو ہم بولیں گے حاضر جرو دوسری تصویر میں دلو بالٹی ہے تو دوبارہ ہم بولیں گے حاضر دلو کے لیے بھی زرف کا مطلب کیا ہے جو پیچھے تکڑے ہیں زرف کا مطلب ہے انویلپ پھر اگری تصویر میں گلاب کا پھول ہے اس کے لیے ہم اس کو ایزا مونسل لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہیں گے حاضر ہی وڈا یہ گلاب کا پھول ہے تو اسی طرح آپ نے باری باری ان سب کا مجھے بتانا ہے تو ابھی یہ باری ہے جنت صاحبہ آپ بتائیں اس اگلی تصویر کا کیا ہوگا جنت صاحبہ آپ کو آج آ رہی ہے اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ تصویر کے ساتھ ہم نے دو لفظ لگا دیئے میں ہم نے صحیح لفظ پڑھنا ہے اور جو غلط ہے اس پر ہم نے کراس لگا دینا ہے پہلی تصویر کے ساتھ جڑو بنا ہوئے اور دو لفظ دیئے میں ہازہ اور ہازی تو ہم نے بولنا ہے ہازہ جڑو یہ کتے کا بچا ہے اور جو ہازی ہے اس پر ہم کراس لگا دیں گے اب اگلی تصویر میں دلو بالٹی ہے یہ بھی مذکر لفظ ہے تو ہم بولیں گے ہازہ دلو یہ بالٹی ہے اگلی تصویر میں وڈا گلاب کا پھول یہ مونس لفظ ہے تو ہم بولیں گے ہازی وڈا یہ گلاب کا پھول ہے اگلی تصویر کا بتائیں ہازہ ہی ہازہ ہی وڈا یہ غلاب کا پھول ہے ہازہ سورن ہازہ ہی تورن ہازہ سور یہ بیل ہے سورن کا بیل ہوتا ہے جی بیل ہوتا ہے اگلی تو ہازہ ہی قدم ٹھیک ہے ہازہ ہی قدم آگے ہازہ کلم ہازہ کلم ٹھیک ہے اب آگے بند صاحب آپ بتائیں بند صاحب آگے آپ کی باری ہے ان کو شاید آواز نہیں آئی آجا ٹھیک ہے ہازہ جمل صحیح ہازہ نکسن میکسن ہازہ ہازہ زرفن ہازہ زرفن مذکر لفظ ہے ہم بولیں گے ہازہ زرف ٹھیک ہے ہازہ زرف ہازہ 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 ہاں آجہ ہی ہو ہازہ ہیک ہازہ ہی ہر بلکل ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ تدریب الثانی عجب کما فن نموزج عجب کا مطلب ہے جواب دیں کما جیسا کی فن نموزج مثال میں دیا گیا ہے تو ویسے ہم نے ان سوالوں کا جواب دنے ہیں تصویر بنیوی ایک کتاب کی اور سوال اس نے پوچھے حال آزا کتاب کیا یہ کتاب ہے تو ہم کہیں گے جی ہاں یہ کتاب ہے تو ہم عربی میں جواب دیں گے نام آزا کتاب ہاں یہ کتاب ہے اگلی تصویر میں میز کی تصویر بنیوی ہے سوال ہے حال آزا مکس کیا یہ کینچی ہے جواب دیں گے نہیں یہ میز ہے تو ہم کہیں گے لا آزا مکتب نہیں یہ میز ہے پھر آگے رسی کی تصویر بنیوی ہے اور سوال پوچھے اس نے حال آزی شمس کیا یہ سورج ہے ہم کہیں گے نہیں یہ رسی ہے لا حاضر حبلن نہیں یہ رسی ہے فائزہ صاحب اگلہ سوال پڑھیں اور اس کا جواب دیں اوپر اولا سوال آپ نے چھوڑ دیا اور اوپر والا بھی پڑھنے ہیں جی حال حاضر قدم سے شروع کریں بلکل ٹھیک ہے اب آگے جنت سے بہا پڑھیں جنت سے بہا پڑھیں ہم 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 موس ہم 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 ٹھیک لڑکی کو بند کہتے ہیں یہاں لڑکی کی عربی یوز کرنی ہے جی عربی یوز کرنی ہے یہ لڑکی ہے لا حاضی ہی بند لا حاضی ہی بند نہیں یہ لڑکی ہے غلط غلط نام نام جی ہی بند ٹھیک ہے اب آگے بند صاحب آ پڑھیں الہازہ جرون کیا یہ کیا یہ بالٹی ہے جرون پپی کو کہتے ہیں کتے کا بچہ کیا یہ کتے کا بند ہے لا حاضی مکسن یہ کینچی ہے نہیں یہ کینچی ہے الہازہ سریرون کیا یہ پلنگ ہے نہیں لا حاضی چملن نہیں یہ اونٹ ہے الہازہ سورن کیا یہ جنگلہ ہے لا حاضی لا حاضی کلم نہیں یہ کلم ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ الوات ہے تو سالیسہ جنر نمبر تھی ابھی ہم نماز کی بریک کرتے ہیں تو نماز کی بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے جی آواز نہیں ہے دوبارہ بولیں دوبارہ کلاس کی طرح ہوگی اب بس نماز کی بات جو ہی میں فارغ ہوں گا شروع کر دوں گا کوشش ہوگی جلدی سے جلدی میں واپس آجاؤں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں اب ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں علواد تو سالیس یونر نمبر تری الاسوا تو صحیح یا کونسوننٹ ویسز سیاز اور زوا ان تین عربی کے الفیبیٹس کو پڑھنے کا طریقہ سکھیں گے اب ہم پھر ہے مراجعہ مراجعہ کہتے ہیں ریویزن کو تو تھوڑی بھو ریویزن بھی ہوگی اس چپٹر میں آگے ٹھیک ہے اچھا آگے ہے سا تو یہاں سے آپ فائزے سے پھر ریڈنگ شروع کر دیں سر یہ ساس ہے جی ساس ہے ساس ہے ریڈنگ شروع کر دیں ریڈنگ شروع کریں جی سر چھیک سال مہازہ یہ کیا ہے مہازہ سال یہ پہن ہے تمسال تمسال مہازہ یہ کیا تمسال تمسال کسے کہتے ہیں تمسال تمسال کسے کہتے ہیں تمسال کا مطلب ہے مجسمہ مورت مجسمہ مورت سٹیٹیو مجسمہ سٹیٹیو مسلس مسلس تکوین مہازہ یہ کیا ہے حازہ مسلس کے تکوین ہے جی اور مرحاز 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 کہتے ہیں حل کو جو ہم بیلوں کے پچھے لگا کے حل خیتوں میں چلاتے ہیں اس حل کو کہتے ہیں مہرحاز مرحاز مہازہ یہ کیا ہے حازہ مرحاز یہ حل ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ ازال جنر صاحب آپ اس کی ریڈنگ کریں مرحاز مرحاز ازال اس نے کیا مرحاز نے کیا ہی ہے جو آرس کیسٹرونز بناتے ہیں مجسمے سے مٹی کے گارش آرے کے مصبوط اس کو ہم کہتے ہیں مسلس مسلس ٹرائنگل مرحاس ہے یا مہراس ہے مہراس ہاں کے اوپر سکون ہے مہراس جی جنرل صاحب آگے شروع کریں زہر 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 کہتے ہیں دھم کو ٹیل دھم دھم اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو مجھے اس کی اردو سے ہی نہیں آتی ڈشنری میں چیک کرنا پڑے گا یہ تھائی کر کے تصویر بنی ہوئی ہے اردو میں ران کہتے ہیں شاید جی ران اگلے سامن پہ ہے زو تو زویا صاحب آپ اس کی رنگ کرو کریں یہ خط نہیں ہے یہ انویلپ ہے جو جس لفافے کے اندر ہم خط ڈالتے ہیں اس کو زرف کہتے ہیں جی لفافہ لفافہ ماہازہ یہ کیا ہی ماہازہ زرپن یہ لفافہ ہے مش فضل بےگ والیٹ پرس بےگ ٹھیک ہے ماہازہ یہ کیا ہی محفظہ اسی محفظہ کی جمع محافظ محافظ یہ پرس ہیں ماہازہ یہ کیا ہی محافظہ یہ پرس ہیں ٹھیک ہے اگلے سامن پہ ہے تدریبات مشکیں تدریب الاول پہلی مشک یہ پہلے تین لفظ فجر صاحب آپ پڑھیں مطلب یہ بتائیں محافظہ 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 اگر ان کی لگتا ہے لائن ڈراف ہوگی ہے تو زوہ صاحب آپ پڑھنے آگے زوہ صاحب آگے آپ پڑھیں ٹھیک ہے محراز 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 کہتے ہیں حل کو جب بیل کے پیچھے ہم لگاتے ہیں محراز ساخص محافظ اجازت سارے دے ٹھیک ہے آگے ہے تدریب السانی دا دائرہ دائرہ لگائیں تسمعہ دائرہ لگائیں جو ہم نے لفظ کے شروع میں سنیں گے یہ بھی سوال فضول ہے تدریب السالس میں بھی یہ کچھ ہے اس کو بھی چھوٹ دیں تدریب الرابعہ میں وہ حرکات کہہ رہیں کہ جو حرکت آپ لفظ کے شروع میں سنیں اس پر دائرہ لگا دیں تدریب الخامس بھی ویسی ہے تدریب السادسہ پہ آ جائیں انتک الحروف انتک کا مطلب ہے پرونانس کریں الحروف الاتی ہے جو نیچے حروف دیئے میں ان کو آپ پرونانس کریں مدبوطتن بالحرکات حرکات کی مضبوطی کے ساتھ نیچے دیئے گئے حروف کو پڑھیں جو حرکات اس کے اوپر ہیں یا جو حرکات اس کے نیچے ہیں ان کی مضبوطی کے ساتھ ان حروف کو پڑھیں سوال میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو حرکات سوا حروف کے اوپر ہیں یا جو حرکات حروف کے نیچے ہیں ان کی مضبوطی کے ساتھ ان قوم نے پڑھنا ہے تو عزویٰ صاحب آپ پرنا شروع کر دینا بالکل ٹھیک ہے ویسے ایک اور رکھیں اب ابھی ہم نے ان کے نام پڑھ چکے ہیں زبر کو ہم کہتے ہیں فتح زیر کو کہتے ہیں کسرہ پیش کو کہتے ہیں دمہ تو کوشش کریں کہ اس طرح پڑھیں ٹھیک ہے آپ اس طرح پڑھیں با بی بھت با بی بھت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب فائزہ صاحب آپ پڑھیں آگے بس ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں تدریب سابیہ انتک کلمات المعبیرہ انسورہ وہ کہہ رہے ہیں انتک پرنانس کریں الکلمت معبیرہ وہ لفظ جو اس کو ایکسپینڈ کرتا ہو یعنی کہ جو ان تصویروں کو لفظ ایکسپینڈ کرتا ہو ہم نے لفظ بتانے تو وہ بسیکلین کا نام ہی ہوتا ہے جو ان کو ایکسپینڈ کرتا ہے تو ان تصویروں کا آپ نام مجھے بتائیں جی فائزہ صاحب آپ بتائیں پہلی تصویر پہلی تصویر کا کیا نام ہے پہلی تصویر کو کہتے ہیں مسلس 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 اور زان کو کہتے ہیں فاخز ٹھیک ہے اور دون کو کہتے ہیں زیال زائل زائل کہتے ہیں جنس ہے باگی آپ پڑھیں زان کو کہتے ہیں ازن ٹھیک اور لی فافے کو انویل کو کہتے ہیں زر ٹھیک اور سر سر یہ پوچھ ہے می فضہ جی می فضہ می فضہ می فضہ اور سر اس کی جمعہ جو ہے وہ می فضہ کی محافظ محافظ جی محافظ میم کے اوپر فتح محافظ جی شمس ہے ٹھیک ہے آگے زائل سبا پڑھیں ٹھیک اگلا سوال پڑھیں آپ مکمل کریں جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے تو یہ روف کمریہ اور روف شمسیہ آپ پڑھ چکی ہیں کتاب دروس اللغت العربیہ میں تو وہی چیز یہاں پہ ہے وہاں پہ ہم نے کل یہ بھی شدہ کا استعمال بھی پڑھا تھا تو وہی چیز یہاں پہ ہے بیسیکلی تو کمر ہے ہم بڑھیں گے سفی نموزج کا کیا مطلب ہے نموزج کہتے ہیں مثال کو فن نموزج مثال میں بنت کو ہم پڑھ دیں گے اس کو پڑھیں فائزہ صاحب آپ پڑھ لیں بنت البنت تو یہ لفظ ہے اس کو ہم پڑھیں گے پھر کتاب ہے اور ہم کل کتاب کریں گے ٹھیک شمس ہے شمس ہے اور دلو کا ہوگا از دلو سریر کا ہوگا از سریر اور زرف کا ہوگا از زرف ٹھیک ہے از زرف ہوگی یعنی کہ جو شمسیہ میں ہم لام کو سائلنٹ کرتے ہیں اور اگلے حرف کے اوپر شدہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ حرف شمسیہ اور یہ حرف کمری ہے بلکل صحیح ہے اچھا ایک سیکنڈ ہول کریں میں ذرا ایک سیکنڈ ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ ہے بلکہ بس آج کیلئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم کل یہاں سے پڑھیں گے الواد و رابعہ سے اس کو ویڈیو کو میں یوٹیو پہ ڈال دوں گا وہاں پہ اس کو لائک کر دینا موسیقی